چینل کو لائک کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں السلام علیکم وآلہ وسلم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی وہی گارِ حرامِ نازل کیا جب آپ گھر واپس لوٹ کر کے آتے ہیں تو آپ کی کیفیت کچھ الگ ہوتی ہے آپ پر کپ کپی تاریخ ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں حضرت ماں خدیط القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زمی لونی زمی لونی مجھے چادر اڑھا دیجئے مجھے چادر اڑھا دیجئے لقد خشیت و نفسی مجھے اپنی جان پر خوف لاحق ہو رہا ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے اس کو میں صحیح طریقے سے لباہی پاؤں گا کے نہیں عدا بھی کرواؤں گا کے نہیں چنانچہ یہاں پر ہمارے مہابہنوں کے لیے ایک بہت بڑا میسج حضرت ماں خدیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے کل صبح و قیامت تک جتنی عورتیں اس دنیا میں آئیں گی سب کے لیے حضرت ماں خدیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ اور جملے آئیڈیل اور نمونہ کے حیثیت رکھتے ہیں وہ الفاظ کیا تھے حضرت ماں خدیط القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے واللہ ما یخزک اللہ ابدا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوہ نہیں کر سکتا ہے کبھی بھی آپ کو رسوہ نہیں کرے گا کیوں کہ لے تسلیل رحم کیونکہ آپ تو صلی اللہ رحمی کرتے ہیں یعنی آپ رشتہ توڑتے نہیں ہے بلکہ جوڑتے ہیں گریب بے کس بے سہاروں کی آپ مدد کرتے ہیں جو مظلوم ہیں ان کی فریاض سنتے ہیں ہر حال میں ان کی مدد کرتے ہیں مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں کسی بھی پریشان اور مجلوم کو آپ بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی رسوہ نہیں کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا ہے اور یقیناً یہ سارے جملے ایک بیوی کے لیے اپنے شوہر کو تسلیل دینا یہ ہمارے عورتوں کے لیے بہت بڑی آئیڈیل اور نمنا کی حیثیت رکھتے ہیں یہ سارے جملے اور الفاظ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو تسلیل دے بلکہ دینا بھی چاہیے آج ہوتا کیا ہے کہ ہمارے معاشرہ اور سماج میں شوہر جب تھکا ماندہ اور پریشان حال غفیس سے گھر آتے ہیں یا کسی بھی کاروبار سے جڑا ہوا ہے جب وہ شام کو گھر آتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ ہماری بیوی ہماری حوصلہ افضائی کرے ہمیں تسلیل دے ہمیں انکریج کرے لیکن اس کے برقس ہوتا ہے دوستو جیسے ہی شوہر گھر میں قدم رکھتا ہے تو عورت شروع ہو جاتی ہے فیضل بھگنا یعنی ہمیں فلان سامان چاہیے ہمارے پاس تو کپڑے نہیں ہیں ہمارے پاس تو فلان سامان نہیں ہے ہم تو پوری زندگی سے ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں تو اس طریقے سے ایک شوہر تو باہر سے جب گھر آتے ہیں تو وہ ایسے ہی پریشان رہتے ہیں اوپر سے اس کو اور زیادہ ٹورچر اور پریشان کرتی ہے ان کی وائف تسلی دینے کے بجائے حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ اگر کوئی پریشان ہے تو ان کو تسلی دے پہلے ان کے اندر کی جو پریشانیاں ہیں ان کے دہن و دماغ میں جو چل رہا ہے ان کے دل میں جو پریشانی چل رہی ہے اس کو پوچھنے کی کوشش کرے جاننے کی کوشش کرے پھر ان کو تسلی بھی دینے کی کوشش کرے قرآن پاک کی آیت ہے عورتوں کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کیوں کی اس کا اصل مقصد کیا تھا اللہ تعالیٰ فرماتہ لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا تاکہ مرد اس سے سکون حاصل کر سکے لیکن وہ کیا رہا ہے کہ مرد کو سکون ملنے کے بجائے ان کی جندگی عجیرن بن جاتی ہے جندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے حد تو یہ ہے دوستوں کہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے یہ توتو میمے والا معاملہ یہاں تک یہیں تک محدود نہیں رہتا ہے بلکہ طلاق تک معاملہ پیش آ جاتا ہے طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے کیوں؟ کیونکہ عورت کوپریٹ نہیں کر رہی ہے اپنے شوہر کے ساتھ ان کی پریشانی کو سمجھنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتی ہے اس لیے طلاق تک معاملہ پہنچ جاتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے معاشرہ کے ہنڈرڈ پرسن ساری عورتیں اس طرح سے حرکت کرتی ہیں لیکن اکثر و بیشتر عورتیں اس طریقے سے کرتی ہیں اس لیے ایک حدیث پاک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو میں نے جہنم میں زیادہ دیکھا اس لیے عورتیں کسرت سے استغفار کریں اور زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات دینے کی کوشش کریں تو ہمارے ماں بہنوں کے لیے ایک بہت بڑا میسیج ہمارے حضرت ماں حضیت القبراء رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے شوہر کو سمجھیں ان کی پوری بات سنیں وہ کس پریشانی میں ہے کس سیچویشن میں ہے پھر ان کو تسلی دینے کی کوشش کریں جب وہ سکون کی حالت میں آ جائے سکون کے پوزیشن میں ہو اس کے بعد اپنی ساری بات بتائیں جو آپ کی ضرورت ہے جو پریشانی ہے وہ بتائیں اب یہ اس لیے جو آپ کا شوہر ہے آپ کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرے گا لیکن پہلے آپ اپنے شوہر کو تسلی دینے کے بجائے وہ کس پریشانے میں ہے ان کو اور پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں اسی لیے معاملہ برخص ہو جاتا ہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دست و دعا ہوں اللہ تعالی ہمارے معاشرہ کے عورتوں کو صحیح راستہ دکھائیں سلام علیکم سلام علیکم